السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک بات خاص یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھئی بہت فون آتے ہیں بیماریوں کے بھاوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں دیکھو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بیماری کا علاج صدقے سے کرو سب سے پہلے تو آپ یہ کیا کریں ڈاکٹر کو تو علاج چلی چل رہا ہے مگر صدقہ روزانہ دیں چاہے پانچ روپے دیں چاہے دس روپے دیں چاہے گوڑ دیں چاہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں کسی ماسی بغیرہ کو کھلا دیں ایک ٹائم کا کھانا اور یہ ذہن میں رکھیں میں صدقہ کا کھانا کھلا رہی ہوں میرے اپنی جان کا صدقہ اور دس روپے دیں تو اپنے پسے سات دفعہ گھما پھرا کے یہ اپنے جسم پہ پھر کے اس طرح صدقہ دے دیا کریں اور دوسرا یہ عمل کیا کریں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد جب اثر کے بعد نہیں مغربی شام مطلب جو دس گیارہ بچے کا ٹائم ہوتا ہے چارش کا ہوتا ہے دو نفل ضرور حجت کی پڑھا کریں کہ یہ مطلب صحت اور تندرستی کے نیت یہ باننا صحت اور تندرستی اللہ مجھے مل جائے میں یہ دو نفل حجت کی پڑھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں یقین کریں کہ ایسی ایسی ہماری ایسی عمروں کی عورتیں ہیں بچے بچیاں لڑکے پچالیس سال پہنتیس سال اچانک موتیں ہیں دماغ میں کینسر یہ وہ فیپڑے خراب فیپڑوں پانے فیپڑوں خون اللہ معاف کرے اللہ لا علاج بیماری سے بچائے ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ کے بہت لا علاج بیماری ہیں اور یہ اگر کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو پلیس خدا کے واسطے یہ میں نے پڑھ لگا ہے میں بھی یہ عمل کرتی ہوں تو چکے سے میں اہنا کہہ دیتی ہوں الحمدللہ رب العالمین اللہ یہ لا علاج بیماری سے مجھے بچانا اگر پورا نہ پڑھ سکیں تو اور آیت ہے اس کی کہنا میں حدیث میں ایک آیت ہے وہ مجھے اس وقت یاد نہیں میں کوئی جھوٹ بولوں یہ کہہ دے کریں الحمدللہ اللہ تو مجھے اس لا علاج بیماری سے بچانا ضرور یہ نیت کر لیا کریں انشاءاللہ وہ بیماری پھر ہمارے قریب نہیں آتی میں نے دورید ابراہیم پڑھ لی آپ بھی دورید ابراہیم پڑھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو برکتی عطا کرے گا اور صحت اندوسی عطا کرے گا انشاءاللہ آج میں بنا رہی ہوں جھنگا بریانی پرون بریانی جھنگا بریانی اور بڑی ہی چٹپٹی بنا رہی ہوں اور ہم نے کھا بھی لی اور بڑی زبدست بنی ہے اس میں جو میں چیزیں ڈالوں گی جو جو مسالے ڈالوں گی ذرا غور سے دیکھ لینا یہ پرون میں تو کیا مزہ ہوتا ہے مگر ہمیں بنانا پڑھتا ہے مسالہ مزے کا اب میں مثلا ہاف ٹی سپون میں ڈال لہی ہوں ہلدی یہ پانسو چھ سو ساتسو گرام ہے یہ جنگے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون یہ لان مچوں کو پورڈر ہاف ٹی سپون دنیا پورڈر ہاف ٹی سپون یہ میں نے سب ہاف ٹی سپون ٹی سپون ڈالا ہے اتنا بھلنے میں اتنی وہ ہو گئی تھی کہ مجھے مرے کارڈنگ میں نظر نہیں آیا میں کیا کر رہی ہوں اچھا یہ دیکھیں خاص چیز ہے یہ ہے لیمو ہے اور میں پورا ایک ڈالوں گی اور اس کے اندر پھر میں ڈال کے اس کو یہ مسالے اور نیبو ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ اندر سے اس کی چسک پیدا ہو جائے یعنی جھینگوں میں ٹیس پیدا ہو جائے یہ نیبو سے جھینگا ہو یا فش ہو یہ نیبو ان کی جان ہے پانی ان کی جان ہے مگر ہمارے لیمو ان کی جان ہے تو یہ ہے نا ڈال کے یہ سب چیزیں میں نے چار چیزیں ڈال لیا ہاں ففٹی سپون نمک حلدی پیساوہ دھنیا اور پیساوہ لال مچ پورڈر اور نیبو ایک اچھا اب یہ میں نے چاونوں کا پانی گرم ہو رہا ہے اس کے اندر جو مسالے ڈال لوں گی کیونکہ وہ دیکھو کچھ ہے نا یہ ہے لونگے ہیں کچھ ہری لائچی ہے اب یہ دو بڑی لائچیاں ہیں یہ کچھ اسٹار انیس کی پتیاں یعنی اسٹار انیس اچھا یہ جواتری جواتری کا ایک پھول ہے اور یہ دالچینی کی دو چار ٹکڑے ہیں پانچ سے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے بادین کے پھول کی پتیاں ہیں اور کیا نامے یہ سب یہ کالا شاہی زیرا ہے کالا زیرا نہیں شاہی زیرا کر کے لو تو وہ الگ سے ہوتا ہے اور یہ اپنا صفحہ زیرا جو ہم ڈالتے ہیں اچھا میں اس میں ڈال کے ٹیبل اسپون دو بھر کے اب پھر چاوال ڈال کے چکھ لینا نمک نکلتا تو سب کو چاوال اُبالنے آتے تو اب جیسے جو میں دو چیزیں ڈالوں گی یہ ہے کہنا میں یہ تو تیز پتہ ہی یہ دیکھیں اگر یہ پانی آپ کا دل چاہے تو مسال یہ سارے گرم مسالے نکال کے پھر چاوال ڈال دینا یہ دو چمچے دو ٹیبل اسپون میں نے سرکے کے ڈالیں یہ سرکے سے چاوال جڑتا نہیں کھلا کھلا رہتا ہے اور وائٹ نیس آ جاتی ہے آپ دیکھو میں ڈالوں گا کتنا وائٹ چاوال لگے گا ماشاء اللہ اور یہ میں ایک چمچہ یہ تو خردش کا چمچہ مگر ایک ٹیبل اسپون میں نے گھی ڈالا ہے کیونکہ میں پکا بھی گھی میں رہی ہوں اب یہ سارے اُبل جائیں وہ سب ارخ نکل جائے دس منٹ تک تو یہ سارے مسالے نکال کے پھیک دینا پھر چاوال ڈال دینا کوئی مسالہ نہیں مگر میں نے تو وہ ڈال دیئے تھے اب یہ میں نے چار ڈالیاں پیاس کی لال کی تھی وہ نکال لی تھی اور یہ میں نے اسی کا گھی بچا ہوا ہے یہ میں نے گھی ڈالا ہے اب دیکھ رہا ہے اچھا اس کے اندر میں تھوڑے سے گرم مسال ڈال لیں تھوڑے سے چھوٹی ہری بھی لائچی تھوڑی لاؤں گے اور یہ ہے کیا ہے آہ یہ بڑی بڑی لائچی دو اور یہ دلچینی کے ٹکڑے ہیں یہ بس یہ تھوڑا 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 سب ڈال دینا اب میں کیا گھنا بھی نہیں آپ بھی نہیں گھنا چاہوال نہیں یہ تو ہاتھ کھول کے سب کچھ چل جاتا ہے یہ اس پہ میں آپ یہ جواتری کا ٹکڑے نہیں میں ڈالنا مل گئے بھی ڈالتی ہوں اس میں جائے فل نہیں ڈالیں گے مگر میری بہو نہ رکھ دیتی شاید وہ سم جو ہی ساسو ماں کو شاید ضرورت ہو جائے ساسو ماں کو ضرورت نہیں ہوئی تو یہ ہے نا یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے میں نے گرم مسالے ڈال کے اور یہ میں نے اس کو وہ کر رہی ہوں ذرا سا لال کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں بھر کے بھر کے بھر کے ٹیبل اسپون لسن ادرک کیونکہ اس کا ٹیسٹ لسن ادرک اور وہ ہے گرم مسالہ ہر بریانے میں لسن ادرک زیادہ ڈالا کریں اس میں ٹیمارٹر نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ جھنگا بریانی ہے ذرا سی کچھ چیزیں ڈالی ہیں اور کچھ چیزیں نکالی ہیں یہ دیکھیں میں یہ ہری مرچے میں نے دو دو ٹکڑے چھوڑی کھول دیئے تھی تاکہ اس کا چسکہ نکل جائے یہ جنہیں آٹھ دس کتنی مرچے ہیں یہ سب یہ بریانی ہے دل کھول کے ڈالا کریں چٹپٹی بنانی ہے چٹپٹی بہت مزیکی بنی تھی کیونکہ جھنگا بریانی ہے اور اس میں اپنا اس کو ٹیسٹ ہم نے بنانا ہے اس کو تو خالی جھنگا ہی ہے چکن اور گوشت میں چکن سے زیادہ گوشت میں مزہ ہوتا ہے وہ بچے کا گوشت ہو دستی کا اب یہ دیکھیں چار ہے نا بڑی میں نے یہ لے لی تھی پیاس اور کیونکہ یہ مسالہ بنے گا اس وجہ سے بڑی لی تھی اگر بل فرض ایک بات ہے آپ ہے نا کم بنا رہی ہیں زیادہ بنا رہی ہیں چار ہے اور آپ کو مسالہ کم لگے دہیں ڈالنے کے بعد میں بتا رہی ہوں تو آپ فوراں چولہ بند کر دیں اور ایک بڑی ڈالی پیاس کی تھوڑے سے گھی میں سوتے کلنے یا لال کلنے پھر مکس کر دیں زر ایسی محنت ہو جاتی اب یہ پانسو گرام آدھا کلو دہیں ہیں مگر ابھی میں نے یہ جو بچائی نہیں یہ بھی میں بعد میں ڈال دوں گی جس کی مووی نہیں بنی کیونکہ چٹ پٹ مجھے کم لگ رہا تھا مسالے کا چٹ پٹ جیسے مزہ کم لگ رہا تھا تو میں نے ٹیسٹ تو میں نے یہ ڈال دی دہیں ڈال لیتی بعد میں کیونکہ پیاس زیادہ ہے تو وہ دہیں بھی زیادہ ظاہر ہے زیادہ ڈلے گی اب میں اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کا مسالہ بنانا ہے تو اس کے اندر میں ایک شاشے ایک پیکٹ یہ بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں بمبئی بریانی مسالہ اب ڈالنے گئے تو اتنے میں نے مسالے ڈال لیں مرچے حلدی اس کا خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ ہاں دیکھیں یہ خوشبو اچھی ہوتی ہے اور مزے کا ہوتا ٹیسٹ اچھا ہوتا بہرحال یہ ہے کہ ایک نے کہا تھا کہ میرا مسالہ جلدہ آتا ہے بیٹا تم پہلے ذرا سا پانے ڈالا کرو آدھا کپ پھر مسالہ ڈالا کرو پھر تمہارا مسالہ نہیں جلے گا اور ہنہ لسن ادر کے ساتھ جب ہم گوشت کو ذرا سا بھونتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر مسالہ ڈال دے کرو جب بھی مسالہ نہیں جلے گا اب میں ذرا سا اس کو ڈھک دیتی تاکہ یہ مسالہ سب اپنا مکس ہو جائے اب یہ پانے چاولہ کو کھول گئے یہ آدھے گھنٹے میں نے باسپتی چاول بھیگو دیے تھے اور میں اس کو ذرا سا پورا نگلاؤں گی ایک کرنی نہیں رکھوں گی ایک کرنی سے ہلکا اصا بھائی آپ ایک ہی کرنی رکھ دینا پھر مسالہ ہو جائے گا جس طرح بناتی اس طرح گلاؤ لینا یہ دیکھیں میں پودینہ ڈال لئی ہوں ہرہ دنیا میں نے ڈالا اور یہ دیکھیں خاص چیز میں ڈال لئی ہوں تین یہاں وہ تھی ہری پیاس کی ڈنڈی ہری پیاس پوری پوری ہری پیاس کی ڈنڈیاں تھی آدھا پاؤ تھی میں نے آدھا پاؤ لی تھی میں نے یہ تین چار جو بھی تھی وہ آپ ڈال دیں اس سے جو مزہ بریانی کا اٹھا ہے آسم یہ سمجھ لیں آپ اور اس سے ایک تو یہ مزہ چینج ہوا ہے اور دوسرا مسالہ زیادہ بنا ہے آپ یہ میں ہری الائچی کا پورڈر ایک ٹی سپون ڈال لئی ہوں ہری الائچی کا پورڈر جو چھلکوں سمیت میں نے پیس لی تھی وہ ایک ٹی سپون ہے اب یہ میں بتا دوں گی میں نے یہ ہری الائچی اور میتھی دانہ کے مکارے میں ویڈیو بناؤں گی اس سے بتاؤں گی کیونکہ مجھے واقعی ہڈیوں میں فرق ہے اچھا یہ ہے دودھ ہے اور اس کے اندر میں اس کی زافران کی پتیاں میں نے ڈال دی اور اسے میں گھولنے ایسے ہی رکھ دیا اس کا کلر بھی آ جائے گا اور خوش بھی آ جائے گی دودھ کے اندر اب اتنے گرم مسالیں دودھ ڈالنا تو لازمی بنتا ہے آپ کو پتا ہے میں زیادہ گرم مسالیں استعمال کرتی ہوں تو دودھ ضرور ڈالتی ہوں اچھا یہ دیکھیں مسالہ کتنا زیادہ ہو گیا میں پھر بتا رہی ہوں اگر کم لگے فورا چولہ بند کریں فورا لال کریں فورا پیاس ڈال دیں دراصی محنت ہو جائے گی مگر مزے کا بن دے گا دیکھیں کتا سارا مسالہ بن ہے ابھی جھنگے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے جھنگے تو ابھی رکھیں کیونکہ ہم نے تو مسالے کو ٹیسٹ دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ جھنگے میرینٹ ہو گئے اصل میں اس کے اندر وہ لیمو جو تھا اس کی وجہ سے اور میں ڈالے یہ لیتے اصل میں کیا بتاؤں یہ سا ویسے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پانسے گرام سے زیادہ ہی ہیں چھے سا چھے سو ہوں گے ساڑے چھے سو ہوں گے کیونکہ یہ میں نے لیتے بین گئے کڑائی بناوں گی اور تھوڑی سی بریانی مگر وہ پھر وہ بیٹی دوماد آگئے تو میں نے سارا کر دیا ایسا آپ کے تاک اچھا بھائی یہ ہو گئے میں نے جھنگے ڈال دے اب ایک منٹ کے بعد ہی میں نے چمچے چلا کے اب یہ دیکھیں میں آلو ڈالوں گے یہ آلو ہے چار پانچ آلو تھے اس کو میں نے نمک اور رنگ کلر اور نمک ڈال کے اتنا ہم بالا جیسے اسی انگوٹھا وہ ایک ذرا سار دبراہ کاسا ایک دو پانچ منٹ میں نے اسے بال دیا پورا نہیں گل آیا یہ پورے گلے میں نے اسی مجھے کلر دینا تھا دینا تھا اسے خوبصورتی لانے کے لیے آلو کو ایک تو خوبصورتی بھی آگئے دوپسے جھنگوں کے ساتھ ہم حساب کتاب صحیح رہے گا وہ بھی جلدی گلنے والے یہ بھی جلدی گل جائے گا بس یہ میں نے اس طرح رکھا کہ یہ گھی اوپر آ جائے کہ دیکھیں گھی اوپر آ گیا اب آخر جوب ہے اور بڑے یہ جوسی جھنگے تھے اسی زیادہ کیونکہ میں نے زیادہ پکائے نہیں سے دم دی رہی ہوں چاملوں میں میں نے چکھ لیا تھا نمک مرچ کھٹاس ذرا سی جو دھئی بچی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی تھی اور آپ بھی چکھ لیں چکھیں ضرور زارہ اور چکھیں بھی دو تین بار ایک دفعہ چکھ لیں مزن آئے کلی کریں ایک گھنٹ پانی کا پییں پھر دوبارہ چکھیں پھر دوبارہ چکھیں جب آپ پتہ چلے گا کہ ہاں کیا ہے پانی کا ایک گھنٹ ضرور پی لینا یہ دیکھیں کتنے پیارے چامل ہو گئے کھلے کھلے وائٹ کلر کے اور یہ چکنگی بھی نہیں کیونکہ یہ میں نے سرکر ڈالا تھا اس کے اندر اچھا میں نے وہ سوپ بنایا تھا میں نے کہا تھا کہ وہ کٹا کٹ فش کٹا کٹ اللہ کیا بتاؤ میری پوتی ہاتھ میں لیتی میرا موبائل اس نے کہا سب کچھ ختم کر دیا اس میں میرے ہی موبائل اس کو پسند آتا ہے پتہ نہیں خیر کوئی بات نہیں کٹا کٹ بنا ہوئے وہی بڑا زبدست ہے پہلے والا اس میں سے دیکھنے وہ بنائے اور واقعی بہت مزے کا تھا وہ بھی اور ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے وہ بھی تو وہ یہ دیکھیں میں گلاب کا عرق ڈال رہی اس کے اندر میں نے میں نے فٹا فٹ جو ہاں سے ڈال دیا میری بھوکنی خدا کے واسے ہمیں کمیٹس آ جائے گا تو پھر میں نے اچھا پھر میں نے یہ جو کیوڑا کیوڑا کا عرق ہے یہ میں وہ گلاب کا تھا یہ کیوڑا پھر میں نے نیو کر کے ڈال دیا مجھے ہسی بھی آئی کیونکہ میں فٹا فٹ کام کرنے والی یہ تو میں آپ کی وجہ سے دل لگ جاتی میں تو بہت جھٹ پٹ پکانے والی عورت ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرے پر لال پیاس تھی یہ بزار کی پیاس ہے یہ میں نے اوپر سے ڈال دی اب دیکھیں تیز چولہ ہے اور کیونکہ اس میں بھاپ بن رہی پھر میں نے برابر میں تواہ ہے وہ بھی گرم ہو رہا ہے اب میں اس میں کیا ہے ہاں یہ تھوڑا سا چامل کا پانی تھا وہ ڈالیں کیونکہ میں نے ذرا سے چامل جو ہے وہ رکھیں سخت ہیں مطلب کہ نوے فیصد نہیں تھے یہ نوے فیصد نہیں تھے یہ پچیاسی فیصد چامل میں نے گلائی تھے پندرہ فیصد جو تھے وہ میں نے ہی پانی ڈالا ہے اگر آپ ایک کنی رکھیں تو پھر پانی نہیں ڈالیں کیونکہ نیچے پانی ہے اس کا ہلکا سا ڈال دیں کیونکہ پھر بھی خرشہ ہی رہتا ہے کہ جل نہ جائے کیونکہ اتنا مہنگا مسالہ بڑھنا میں نیچے کا یہ میں اصلی گی کے تین چمچے ڈال رہی ہیں اصلی گی ہے تاکہ اس کی خوشبو اچھے آئے بریانی واقعی بہت اسے بڑا فرق پڑتا ہے اصلی گی ہے زافران ہے اس سے اچھا مزہ بہت اچھا آ گیا تھا یہ دیکھیں میں نے ذرا سا کلر ڈالا کیونکہ زافران سے زیادہ کلر نہیں آ رہا تھا وہ کیونکہ بریانی زیادہ رہے اس وجہ سے میں نے اس میں کلر تھوڑا سا ڈالا تاکہ گلڈن گلڈن کلر آ جائے بریانی کا اب میں نے اس میں نیبو ڈالنا بھول گی تھی کٹے ہوئے تھے مگر میں نے مجھے یاد آئے میں ڈھکنا دوبارہ کھولا اور پھر جو کٹے ہوئے نیبو اس میں اوپر ڈال دی تاکہ چاملوں کے اندر بھی ٹیسٹ پیدا ہوئے اب یہ بس دم آ جائے گی اور دم آ چکی ہے کاش ایسی آ جاتی یہ میں نے طوے میں لگ دیا تھا پندہ منٹ اور پھر یہ دیکھا میں ماشاءاللہ بہت زدہ دیکھتے زبردست زبردست مسالہ سب اتنا صحیح رہا کہ یعنی کہ میرے دماغ کو بہت ہی مزے کی لگی پسند آئی کیونکہ وہ لوگ تو بزار کے زیادہ کھانے والے لوگ ہوتے سب کو بہت گھر والوں کو شوہر کو بہت بنا لیں بنا لیں پھر بتائیں مجھے کہ ہاں واقعی انٹی ہے کیسی لگی تھی یہ دیکھیں دھنگہ رائیتہ تھا اور یہ اپنا صلاح تھی ظاہر ہے اس کے بغیر تو کھا بھی نہیں سکتے بہت ٹیسٹی بنیئے بہت مزیگی بنیئے سبکرائب کریں اور بنائیں بنا کے کہاں پھر مجھے ضرور بتائیں چاہے ایک پاوڑ ڈیڑ پا کی بنانے یہ مطلب دو چار آدمی ہوتے ہوتے ہیں ایک پاوڑ ڈیڑ پا سے جھنگے بن جاتے ہیں اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ آزر ہوں گی اللہ حافظ